اے ایمان والو جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو یہاں فیل بول کر ارادہ فیل مراد ہے میں نے بتایا تھا نا کبھی فیل بولا جاتا ہے تو ارادہ فیل ہوتا ہے کبھی فیل بول کر دعوی فیل مراد ہوتا ہے جیسے قرآن میں آتا ہے جو کام تم کرتے نہیں ہو اس کو بولتے کیوں ہو کیا مطلب اس کے کرنے کا دعویٰ کیوں کرتے ہو تو یہاں بھی ہے اذا کم تم جب تم کھڑے ہو جاؤ یہ چار فرائز حضو کے بیان کیے گئے ہیں کہ کم سے کم ان چار آزا کا دھونا ضروری ہے اور حدیثوں میں کچھ اور بھی اضافہ آیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کلی بھی کیا کرتے تھے ناک میں پانی بھی ڈالا کرتے تھے تین دفعہ اور اس میں جو بتایا گیا اپنے سروں سے مسا کرو تو یہ سے کے لفظ سے پتا چل رہے ہیں کہ پورا سر مسا کرنا ضروری نہیں ہے سر کے کچھ حصے کو بھی اگر آپ نے ہاتھ لگا دیا تو مسا ہو جائے گا تو اس آیت کی تفسیر میں اب کتنا وضوح کے ارکان لازم ہیں کتنے مستحب ہیں فقاہ کا اختلاف ہیں امام شافی اور امام احمد بن حنبل کے نزدیک قلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا بھی ضروری ہے وہ کہہ رہے ہیں مو میں وجہ کا جو لفظ قرآن میں آتا ہے اس میں یہ جو چہرے کے اندر کا حصہ یعنی زبان یہ بھی اس میں داخل ہے جبکہ امام و حنیفہ کے نزدیک وجہ کہتے ہیں وہ چیز فیس کو کہتے ہیں اور فیس اسے کہتے ہیں جو آپ کے سامنے آ رہا ہو آپ کے جو ہونٹوں کے پیچھے کا حصہ ہے یا زبان وغیرہ وہ ہمیشہ سامنے نہیں آتی تب ہی لوگ کہتے ہیں میں نے اس کو فیس کیا کیا مطلب بلکل چہرہ اس کے سامنے لے کر آیا تو عربی میں وجہ کا ترجمہ پورا پورا فیس بنتا ہے اس لئے امام و حنیفہ نے اس آئیس سے صدلال کیا کہ قلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا فرض نہیں ہے ہاں نبی نے کیا ہے تو اس کی وجہ سے وہ سنت عمل کہلائے گا تو اگر کوئی چار آزہ ہی پورے کر لیتا ہے چہرہ اور سر کا مسہ اور پہنیاں اور پاؤں تو بھی اس کا وضو ادا ہو جائے گا قلی نہ بھی کرے بہتر ہے سنت موقع دا ہے کہ قلی بھی کی جائے اور ناک میں پانی بھی ڈالا جائے تو میں اس کے تھوڑے سفقی حکام بیان کر دیتا ہوں امام ابو حنیفہ کے نزدیک وجوہ میں چار آزہ فرض ہیں یہ اگر کر لیے جائیں تو نماز ادا ہو جائے گی قلی کرنا ناک میں پانی ڈالنا یہ ضروری نہیں ہے سنت موقع دا ہے اور امام احمد بن حنبل کے نزدیک قلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا ضروری ہے غسل میں امام شافی کے نزدیک جیسے وضو میں اچھا امام شافی بھی اس مسئلے میں امام انیفہ کے ساتھ ہیں کہ ناک میں پانی اور قلی ضروری نہیں ہے لیکن امام شافی کے نزدیک جیسے وضو میں ناک میں پانی اور قلی ضروری نہیں ہے ایسے ہی غسل میں بھی ضروری نہیں ہے امام احمد کے نزدیک دونوں میں ضروری ناک میں پانی اور قلی وضو میں بھی غسل میں بھی امام شافی کے نزدیک دونوں میں ضروری نہیں ہے اور امام ابو حنیفہ کے نزدیک غسل میں ضروری نہیں ہے سوری وضو میں ضروری نہیں ہے غسل میں ضروری ہے یعنی غسل میں ان کے نزدیک ناک میں پانی ڈالنا بھی ضروری اور قلی کرنا بھی ضروری اس کے بغیر غسل نہیں ہوگا اس لئے امام حنیفہ کے نزدیک غسل کے تین فرض ہیں قلی کرنا ناک میں پانی اور پورے جسم میں پانی بھانا تو امام انیفہ کی دلیل کیا ہے قرآن کہہ رہے ہیں تم جنابت میں ہو تو تکلف کر کے پاکی حاصل کرو تو وہ کہتے ہیں تکلف میں مبالغہ ہے تو مبالغہ جب ہی ہوگا جب ناک میں پانی اور موہ میں قلی بھی کی جائے اس کو ہم غلوف سے مبالغے سے تعبیر کریں گے تو قرآن کی اس آیت سے انہوں نے اس سے دلال کیا امام صاحب نے کہ غسل میں یہ تینوں فرض ہیں جبکہ امام شافی غسل میں بھی ایک ہی فرض ہے پلی اور ناک میں پانی کو فرض نہیں سمجھتے اور غضب نہیں خیر تو اچھا دوسرا اختلاف فقہ کا سر کے مسا کے بارے میں امام احمد بن حمل کے نزدیک پورے سر کا مسا فرض ہے جب تک پورا سرف نہیں ہوگا اور وہ کہتے ہیں قرآن میں مسا کرنے کا حکم ہے اور حدیث میں بھی آسا آتا ہے پورے سر کا مسا کیا کرتے تھے لیکن امام شافی اور امام ابو حنیفہ کے نزدیک پورے سر کا مسا ضروری نہیں ہے کیونکہ یہاں باقہ لفظ ہے سر کے حصے کا یہ بات تبعیز کے لیے آتی ہے کچھ حصے کا مسا بھی کافی ہے اب کچھ کتنا ہے یہ اجمال ہے یہ قرآن نے بیان نہیں کیا تو جب قرآن کسی چیز کو بیان نہیں کر رہا تو پھر اجتہاد ہے لیکن اگر کوئی حدیث ہمارے پاس موجود ہو چاہے وہ ضعیف بھی ہو تو اپنے اجتہاد سے بہرحال وہ بہتر ہے تو امام حنیفہ کے پاس اس بارے میں واضح حدیث موجود ہے وہ حدیث میں آتا ہے کہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی جگہ تشریف لے گئے آپ نے پشاف فرمایا اس کے بعد آپ نے وضو کیا اور پیشانی پر مسا کیا تو اب ظاہر ہے پیشانی پر مسا اگر ہوگا تو قرآن کی تو یا چھوڑ جائے گی قرآن تو سر پر مسا کا کہہ رہا ہے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ وہاں پیشانی سے مراد پیشانی کی مقدار ہے صحابی کی مراد یہ تھی کہ پیشانی کے بغدر جو سر کا حصہ ہے اتنا حصہ جو پیشانی کے برابر ہو اس پر مسا کیا عربی میں چیزیں معذوف ہوتی ہیں اردو میں بھی ہوتی ہیں جیسے ہم کہتے ہیں گاڑی پنچر ہو گئی مراد گاڑی کا ٹائر پنچر ہوا تو علا ناصیتی کا مطلب علا مقدار ہی ناصیتی کیونکہ پیشانی پر مسا تو کسی کے نزدیک بھی جائز نہیں ہے قرآن کے خلاف ہو جائے گئی تو پیشانی یہ سر کا چوتھائی حصہ بنتی ہے اور ویسے بھی کسی چیز کا ون فورت سے کم اگر آپ جائیں گے تو وہ اس چیز کا ایسا حصہ بن جائے گا جو نہ ہونے کے برابر ہوگا کبھی ون تھرڈ کسی چیز کا ایک بڑا حصہ ہوتا ہے کبھی ون فورت ہوتا ہے تو اس بیس پر امام انیفہ کا قول یہ ہے کہ سر کے چوتھائی حصے کبھی اگر کوئی مسا کر لیتا ہے ون فورت کا تو فرز ادا ہو جائے گا لیکن سنت مواققہ یہی ہے کہ پورے سر کا مسا کرے جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا اور امام شافی کہتے ہیں کہ قرآن میں باز سر کا مسا کا حکم ہے تو ایک بال کا بھی مسا ہو گیا تو وہ باز سر ہی کہلائے گا لیکن حرفیہ کی طرف سے امام انیفہ کی طرف سے اس کا جواب یہ ہے کہ بھئی باز سر تو ہے ایک بال پر آپ مسا کر لے تو سر کا باز حصہ تو وہ گیا لیکن یہ اتنا باز ہے جتنا قرآن نے حکم دیا یہ ہمیں نہیں پتا یہ باز کتنا ہے تو لیکن سنت یہی ہے کہ پروپر پورا وضو کیا جائے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا جو بخاری اور مسلم میں جیسے مسلمان کرتے ہیں ہاتھ دھوتے ہیں کھل نہیں کرتے ہیں ناک میں پانی پھر چہرے دھوتے ہیں تین دفعہ پھر کوہنیاں پھر سر کا پورا پروپر مسا اور یہ جو یہ طریقہ آج کل مسا کے مشہور ہیں یوں یوں کر کے یہ نہیں ثابت نہیں ہے پس ایسے پورا مسا کر لیا تو اس طرح بھی ثابت ہے یوں کیا جائے یہ بھی ثابت ہے دوبارہ بھی واپس لائے جائے دونوں طرح سے ثابت ہے وَأَرْجُلَكُمِلَ الْقَعَبَئِنُ اور پاؤں دھو تخنوں تک تو پاؤں کا دھونا بھی لازم ہے پاؤں دھوے بغیر نماز نہیں ہوتی وَإِن كُنْتُمْ جُنُوبًا آگے اللہ نے جنابت کے حکام بیان کی ہے کہ یہ تو جب تھا جب تم میں سے کوئی قضائے حاجت سے آئے لیکن اگر غصل فرض ہو جائے تو کیا کرنا ہے جنابت کی حالت میں ہو تو پھر وضو نہیں ہے بلکہ نماز سے پہلے آپ کو غصل کرنا پڑے گا اگر تم جنابت میں ہو فَتْوَحْرُتُخُوبْ تحارت حاصل کرو جس کو غصل سے تعبیر کیا گیا یہ حدیث میں اس کی تشریح آتی ہے اب آگے تیمم کی آیات ہیں وَإِن كُنْتُمْ مَرْضَ اگر تم مریض ہو یا سفر میں ہو یا تم میں سے کوئی شخص قضائے حاجت سے آیا ہو یا تم میں سے کسی نے عورت کو چھواؤ اور تمہیں پانی نہ ملے تو ایسی کنڈیشن میں تم آقیزہ مٹی سے تیمم کرو تیمم کا حکم پہلے بھی گزر چکا ہے دوبارہ بھی آ رہا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلے تو تیمم کا حکم اس لیے بیان کیا گیا تھا کہ تیمم کو مقصود بنا کے شریعت میں پانی نہ ملے تو یہ حکم ہے اب تیمم کا حکم زمنن ہے زمنن کا مطلب آگے اللہ تعالی مسلمانوں کو بتا رہے ہیں کہ اللہ تمہیں جو وضو کے حکام دے رہا ہے تو تمہیں پاک کرنا مقصد ہے تنگی میں ڈالنا مقصد نہیں ہے تو تیمم بھی چونکہ وضو کا خلیفہ ہے تو نعمت کو کمپلیٹلی بیان کرنے کے لیے اللہ نے اس تیمم کی آیت کو دوبارہ ذکر کر دیا یعنی کیونکہ آگے پھر قرآن میں آ رہا ہے کہ اللہ تمہیں تنگی میں نہیں ڈالنا چاہتا اللہ تمہیں پاک صاف کرنا چاہتا ہے تو یہ یعنی طہارت کے حکام تمہیں تفصیل سے دے کے تمہیں پاک کرنا چاہ رہا ہے تو اس تفصیل کی وجہ سے دوبارہ سے تیمم کی آیتوں کو ریپیٹ کیا گیا کہ اتنا پاک کرنا چاہتا ہے کہ پانی نہ ملے تو بھی تمہیں ایسے ہی نہیں چھوڑا اس نے بلکہ تیمم کو پانی کا قائم مقام قرار دے کے تمہیں وہ پاک فرض کر لیتا ہے تو یہ زمنا یہ آیت دوبارہ ریپیٹ کی جا رہی ہے تاکہ اللہ کی نعمت کا تمام ہونا اپنے بندوں پر یہ واضح ہو جائے فرمایا اگر تم نے عورتوں کو چھوڑا اور تمہیں پانی نہ ملے تو تیمم کرو یعنی جن چیزوں سے وضو چوٹتا ہے انہی چیزوں سے تیمم بھی واجب ہوتا ہے فرق صرف اتنا ہے کہ تیمم جب ہوگا جب پانی نہ ہوگا اور اگر پانی موجود ہو تو تیمم جائز نہیں تو غسل کے لیے بھی وہی تیمم ہے جو غزو کے لیے تیمم ہے فرق صرف نیت کا ہے کہ اگر آپ غسل کے لیے تیمم کریں گے تو نیت غسل کی کریں گے اور اگر آپ غزو کے لیے تیمم کریں گے تو نیت غزو کی کریں گے طریقہ یہ کی ہے وہ طریقہ کیا ہے اللہ نے بیان کیا فَمْسَحُ بِوَجُوْحِكُمْ وَعِدِيكُمْ مِنْحُ اپنے چہروں اور ہاتھوں کو مسا کرو تیمم کا طریقہ دوبارہ بتا دیتا ہوں مٹی پہ حدیث میں آتا ہے تیمم زربتان دو دفعہ زرب لگائی جائے گی مٹی پہ آپ نے ہاتھ مارا ایسے کر کے جھاڑ لیا اور پھر یعنی نیت بھی کی بسم اللہ بھی پڑھیں اور پھر پہلے دائیں ہاتھ کو اچھی طرح کونیوں تک یوں کر کے اور سوری بائیں ہاتھ کو ایسے دائیں ہاتھ پہ اور دائیں ہاتھ کو ایسے بائیں ہاتھ پہلے چہرے کا کرنا ہے یوں کیا پورا چہرہ اچھی طرح کور کر لیا آپ نے ایک دفعہ اور پھر دوبارہ زرب ماری لیفٹ ہینڈ سے کونیوں تک مسا کر لیا اور رائٹ ہینڈ سے ایدھر لیفٹ ہینڈ کو کونیوں تک مسا کر لیا اس سے تیمم مدہ ہو جاتا ہے غسل کا بھی اسی طرح ہے اور اس کا وضو کا بھی ایک ہی تیمم ہے یہاں جو اللہ نے فرمایا اولا مستم النساء چھونے سے مراد چھونہ ہے یعنی ہاتھ لگایا تو بھی وضو اور واجب ہو جاتا ہے پانی نہ ہو تو تیمم ماجب ہو جاتا ہے لیکن امام ابو حنیفہ کے نزدیک یہ جمع اور ہمبستری سے کنایا ہے کہ اگر کس نے بیوی سے ہمبستری کی تو بے شک منی نہ بھی نکلی ہو کوئی قطرہ نہ بھی خارج ہوا وضو ٹوٹنے کا لیکن اگر انٹرکورس ہو گیا تو اس سے بھی جو ہے وہ غسل فرض ہو جاتا ہے اور اس کا بھی وہی تیمم ہے لامستم ہے وہ بھی متواتر قرات ہے کہ تم نے چھوا ہو تو دونوں کا مطلب یہ کی ہوئے قرآن جمع اور ہمبستری کی بات کو اشارتاً ذکر کرتا ہے واضح طور پر ذکر نہیں کرتا اور امام حنیفہ کے مسئلہ کے مضبوط ہونے کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ یہاں ہم اگر لامستم النساء سے مراد جمع اور ہمبستری لیں گے تو پہلے اللہ نے جا آہدکم من الغائد کا تذکرہ کیا کہ تم میں سے کوئی قضاء حاجت سے فارغ ہو تو قضاء حاجت سے فارغ ہونا حدث اصغر ہے اس سے وضو واجب ہوتا ہے اور لامستم النساء سے اگر ہم جمع مراد نہیں لیں گے اور ہم اس سے مراد یہ لیں گے کہ عورت کو ہاتھ لگانا ہے تو امام شافی کے نزیق عورت کو ہاتھ لگانے سے غسل فرض نہیں ہوتا بلکہ وضو فرض ہوتا ہے اور وضو نہ ہو تو تیمم ہوگا تو پھر یہاں بھی حدث اصغر ہی مراد ہوگا تو پھر یہ آیت غسل کے حکام کو بیان نہیں کرے گی تو ہم اگر لامستم النساء سے جمع مراد لیتے ہیں تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ او جا احدکم من الغائس سے مراد ہے وہ چیزیں جو غزو کو واجب کرتی ہیں لامستم النساء سے مراد ہے وہ اس چیزیں جو غسل کو واجب کرتی ہیں تو دونوں کے تیمم اللہ نے پھر بیان کر دیا تو آیت میں پھر تقرار نہیں ہوگا یہ بھی ایک قرین ہے جن کی فقی حکام ہیں اگر میں بہت ڈیٹیل میں جا کے سمجھاؤں گا تو بہت زیادہ لمبا لیکچر ہو جائے گا تو خیر یہ آپ کو میں نے ہلکا پھلکا دونوں کے دلائل کا خداسہ آپ کے سامنے پیش کر دیا اور ویسے بھی بخاری مسلم کی صحیح آدیث ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہ فرماتی ہے نبی نماز کے دوران میرے پاؤں پہ ہاتھ لگاتے تھے میں اپنے پاؤں کو سمیٹ لیتی تھی پھر آپ سردہ کرتے تھے یہ بھی حنفیہ کے مسئلہ کی مضبوط دلیل ہے کہ عورت کو ہاتھ لگانے سے وضوح نہیں ٹھوٹتا مام شافی کے بہرحال اپنے دلائل ہیں جن میں ان کی نظر میں مضبوط دلیل یہ ہے اب اللہ نے چونکہ غسل کے حکام دیئے کہ غسل بھی کرو اس صورت میں اور وضوح بھی کرو یہ نہ ملے تو تیمم کرو انسان پریشان ہوگا اللہ نماز تو دن میں پانچ دفعہ ہے پانچ دفعہ میں غسل بھی کروں اور کپڑوں کو بھی پاک رکھوں جو نماز کے حکام ہیں تو یہ تو بڑی ٹینشن والا دین ہے بڑی ٹینشن والا مذہب ہے اور غسل فرض ہو جائے اب سفر میں انسان ہوتا ہے احتلام ہو جاتا ہے اس کو نہانا پڑتا ہے فجر کی نماز سے پہلے یہ تو بڑی ٹینشن والی بات ہے بہت مشکل دین ہے اللہ نے فرمایا دیکھو اللہ یہ نہیں چاہتا کہ تمہیں حرج میں تنگی میں ڈالے ٹینشن میں ڈالنے کا ارادہ نہیں اللہ کا ولیکن لیکن یریدو اللہ یہ چاہتا ہے لیوطاہر اکم کہ تم کو پاک صاف رکھے مسلمان قوم نیٹ کلین ہونی چاہیے پاک صاف ہونی چاہیے گندگیوں سے دور ہونی چاہیے تو اب اس کے لیے تو کچھ نہ کچھ ٹینشن اٹھانی پڑے جیسے ماں اپنے بچے کو اگر کہے نا کہ بھئی نہا کے آؤ وہ بچہ کہا ماں اپنے مجھے ٹینشن میں ڈال دیا تو ماں کہے گی بیٹا میں چاہتی ہوں میرا بچہ صاف سترہ لگے اچھا لگے دیکھنے میں تو اللہ طہارت چاہتا ہے طہارت کو پسند کرتا ہے قرآن کہتے ہیں اللہ توبہ کرنے والوں کو بھی پسند کرتا ہے اور پاک صاف رہنے والوں کو بھی پسند کرتا ہے تو اللہ چاہتا ہے کہ تمہیں پاک صاف رکھے اور اللہ اپنی نعمت تم پر تمام کر دے اگر یہ طہارت کے حکام اللہ تمہیں نہ دیتا تو اسلام کے کچھ اچھے حکام تمہیں مل جاتے کچھ رہ جاتے تو تم پورے طور پر ایک کامل اچھے انسان نہ بن پاتے تو نعمت ادھوری رہ جاتی نعمت کو مکمل کرنے کے لیے کچھ مشکل حکام بھی تمہیں دینے تھے ہم نے لال لکم تشکرون اور اس لیے بھی کتا کہ تم شکر ادا کرو تم بولو اللہ تو نے ہمیں کیسا پیارا مذہب اور دین دیا جو ہمیں ہر وقت پاک صاف رکھنا چاہتا ہے دیکھیں آپ جو پکے نمازی ہوتے ہیں کیسے ان کے کپڑے بھی صاف ہوتے ہیں ان کے جسم سے گو بھی نہیں آتی اور ہر وقت یعنی بار بار وضو کرتے ہیں ناک دھوتے ہیں پلیاں کرتے ہیں مسواک کرتے ہیں جو پروپر وضو کا طریق ہے وہ تو نبی نے یہی بتایا ہے مسواک کرتے ہیں ان کے دان صاف رہتے ہیں اور اس کا احتمام کرتے ہیں کہ پشاپ کا قطرہ نہ نکل جائے نکل گیا تو اپنے جو اظہار کو یا اس کو دھویا جائے اور جو نمازی نہیں ہیں ان کی حالت دیکھ لیں وہ ناپاک رہتے ہیں گندے رہتے ہیں ان کو اس کی کوئی پرواہ نہیں غیر مسلموں میں تو غسل جنابت ہے ہی نہیں تو وہ ایسے ہی آفیس جا رہے ہوتے ہیں کجیب ایک جو ہے وہ ان کے معاملات ہیں تو اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے تمہیں یہ سب حکام اس لیے دیئے تاکہ تم شکر ادا کرو اکثر میں کہتا ہوں قرآن حکام دیتا بھی ہے اور موٹیویٹ بھی کرتا ہے ان حکام پر عمل کرانے کی ترغیبات بھی دیتا ہے اور اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو جو اللہ نے تم پر کی وہ نعمت کیا تھی کہ اسلام کی تمہیں توفیق دی اور اس ایگریمنٹ کو بھی جو ایگریمنٹ اللہ نے تم سے کیا تھا اسلام کی صورت میں کیونکہ جب کوئی اسلام لاتا ہے تو اس کا اللہ سے ایگریمنٹ ہو جاتا ہے وہ ایگریمنٹ کیا ہے آگے آرہا ہے سنوں گا بھی اور اس کو فالو بھی کروں گا تو اس ایگریمنٹ کو یاد رکھو اسلام کا جو ایگریمنٹ کیا ہے لہذا ان حکام کو فالو کرو اللہ سینوں کے بھیدوں کو بھی جانتا ہے